اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے لئے بہت ہی ایک نایاب پرندہ آپ کی شوق کے لئے لائے ہوں آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہ میرے ڈب والے جوڑے کا پٹھایا گھر کا یہ مادی نکلی ہے ایک اس کے ساتھ کا زائع ہو گیا تھا مر گیا تھا سردی سے یہ آپ کو اس کی آنکھ کا ویو کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی نایاب نسل ہوتی ہے آنکھ اس کی وائٹ ہے وائٹ بھی کیا کہتے ہیں آپ اس کو سلور آنکھ کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں سلور آنکھ میں یہ بہت ہی کم کبوتر ہیں بہت ہی کم یہ اس کا شوق کر رہے ہیں آپ اس کی آنکھ کا ماشاءاللہ پھر سلور وائٹ آنکھ نہیں ہے یہ اس کی سلور آنکھ ہے بہت ہی زبردست یہ اس کا کندہ ابھی بارش گزری ہے دو دن پہلے کندے خراب ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کے کندے کہاں جا رہے ہیں یہاں سے بھی آپ کو شوق کرواتے ہیں اس کے کندے یہ یہ ابھی پٹھی ہے دم کاٹا ہوا ہے خود ہی کاٹا ہوا ہے پنجا اس کا یہ دیکھیں ایک ایک رنگ پنجے کا لہدہ لہدہ نظر آ رہا ہے کیلئے ہے جوڑ اس کا ماشاءاللہ اتنا فٹ ہے زبردست ہے کہ آپ ماچس کی تیلی بھی اس میں سنٹر میں رکھ سکتے ہیں اس کی اس کا جوڑ اتنا زبردست ہے کوئی کھلا جوڑ نہیں ہے جڑے ہوئے جوڑ ہیں اس کے جوڑ بھی بہت مضبوط ہڈی بھی فٹ ماشاءاللہ یہ اچھا انشاءاللہ یہ اچھی پرواز دے گی لیکن میرا دل نہیں کر رہا اس کو اڑانے کا کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ اس کو آگے جوڑوں میں ڈالوں کیونکہ میرے پاس وہ ڈب والا جوڑا ہے یہ سلور آنکھ والے زیان ہو جائیں ایک دفعہ موڑی بن جائے نا تھوڑی سی اچھے گوٹروں کی بندہ پھر اڑانا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھیں یہ سلور آنکھ میں بہت ہی مشکل سے ملتے ہیں یہ یہ دیکھیں پرواز میں تو ماشاءاللہ یہ بے مسال ہے وہ جوڑا میرا اپنا اڑا اڑایا جوڑا ہے لیکن اس کی پٹھی یہ ایک بچی ہے ایک مر گیا تھا مجھ سے پٹھا آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو اچھے چھے کبوتروں کا شوق کرواؤں گا انشاءاللہ بہت جل یہ میرے پاس ہار نسل پڑی ہوئی ہے میرے پاس یہ تو میرا نیو سیٹ اپ ہے میں آپ کو اپنی اوڑ چھت پہ لے کے جاؤں گا وہاں پہ میرے پچالیس پچاس سال سے وہ چھت ہے ہماری میرے بڑے بائی کی ہے میں جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو کبوتر دیکھنا میں نے شروع کیے تھے تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو بہت یہ آلڈ بریڈ آپ کو دکھائیں گے آپ کو بھی دیکھنے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ میں نے جوڑوں والے ادھر سے ہی اٹھا کے لائے تھے یہ کچھ یہ دیکھیں اس کو چھوڑتے ہیں ادھر اوکے فرینڈز اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ